جھجر کے لگو سچی والے میں اپنی مانگو کو لے کر پانچ دنوں سے لگتار دھرنا پردرشن کر رہی آشا ورکر کرمچاریوں نے شہر کی سڑکوں پر اتر کر سرکار کے خلاف ورود جتایا پردرشن کر رہی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کرمچاریوں کی سودھ نہیں لے رہی ہے اسے لیے آشا ورکر کرمچاریوں نے ناگرک اسپتال میں کٹھا ہو کر جھجر ورکر گیتا بھوکل کے نباسستان تک سرکار کے خلاف ورود پردرشن کیا ہے اور اپنی مانگو کو لے کر ورکر کرمچاری کو ایک گیاپن سوپا دیکھو جی آج ہماری تین یونینوں گیاپن دیا ہے آشا ورکر یونین حریانہ میڈے میل ورکر یونین حریانہ اور گرامین صفائی کرمچاری یونین حریانہ ان تین یونینوں نے مل کر اپنی جو جھجر کی ویدائک ہے گیتا بھوکل کو گیاپن دیا اور ہماری مانگ یہ ہے کہ سرکار ہمیں ایک پکا کرمچاری بنائے اور جب تک کرمچاری نہیں بنائتی ہے تب تک نیونتم ویتن ہمارے کو سرکار دے تو آشا ورکر کا دھرنا ہے وہ پانچ ماہ دن آج پرویش کر چکا ہے اور ہماری تین دن کی ہردار کی کول دی تھی ہم نے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ سرکار تین دن میں ہمارے آشا کا جو ڈیلیگیشن ہے اسے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرے گا لیکن سرکار کی ہٹ درمیتہ کو دیکھتے ہوئے یہ اندولن ہمارا سترہ تاریخ تک ہمیں بڑھا دیا ہے اگر سرکار سترہ تاریخ سے پہلے بات نہیں کرتی ہے تو ہماری سٹیٹ کمیٹی کی میٹنگ کر کے آگے اندولن بڑھانے کا اور آگے نینے لیا جائے گا اور اس کے اوپر جھجر جھلا اس کے اوپر پھول مالا چڑھے گا اس کو کامیاب کرنے میں برپور پریاس کرے گا گیتب بوکل کو جو ہماری ویدائک ہے اس کو ہم نے گیاپن دیا ہے تو ویدائک نے ہماری کو آسواسن دیا ہے کہ آپ کی جو یہ پچیس تاریخوین کا ویدہان سبہ ستر چلے گا تو اس میں آپ لوگوں کی مانگ جائج ہیں اور میں آپ نے جو آپ لوگوں کی مانگ ہے وہ بھوپیندر شیگونڈا کے نیتریتوں میں سرکار کے سامنے رکھیں گی وہی سرسہ میں بھی آشا ورکر سے یونین نے اپنی سمسیاؤں کو لی کر لوگ سبھا سانسد سونیتا دگل کے آواز کا گھیراو کیا سیکڑوں کے سنکھیا میں آشا ورکر سانسد کے آواز پر پہنچی اور ہریانہ سرکار کے خلاف جم کرنا رباجی کی قریب ایک گھنٹہ تک سانسد کے آواز کے باہر دھرنا دیا سانسد دگل نے آشا ورکروں کے پانچ سدسے پرتینیدی منڈل سے ملاقات کی اور ان کے سمسیاؤں کا سمادھان کروانی کا آشا سندیا آج رن نتی یہی اپنائی ہے کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہو جاتی تو ہم تب تک دری پر بیٹھے رہیں گے ہم کہیں نہیں جانیں گے ہمارا دو جرہ اٹھارہ میں فیصلہ ہوا تھا تو وہ سرکار ابھی تک لاغو نہیں کر دی اس فائل کو سرکار نے بند کر دیا دو جرہ اٹھارہ میں جو لاغو کہی گئی تھی پر وہ سرکار ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ فائل کھول دے ہمیں بار بار اشواشن دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مانگ کو مان لیں گے مانگ کو مان لیں گے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جب ہمارے پرتین منڈل جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بس آپ ایک بار ہڑتال بند کر دو ہم آپ کی مانگ مان لیں گے لیکن اس مانگ کو جب تک نہیں مانتی اب ہم دری سے نہیں اٹھیں گے ہمیں پھکتر کرمچاری کا درجہ دیا جائے ہمیں چھبیس ہیار نیوٹم ویتن دیا جائے اور جو دو یاڈ اٹھارہ میں سرکار نے ہمارے سے فینس لا کیا تھا اس کو لاغو کیا جائے تو آج کیا کچھ ورکروں نے کیا ہے آج جو اور شور سے ورکر گصے میں سنسد کا گہراب کرنے آئی ہیں تاکہ ہم ایک بار سنسد سے مل لیں تو ہمارے بیچ میں سنسد کہہ رہے ہیں کہ آپ پانچ بندیا کے ایک بار بات کر لیں ایک بار ہم جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے دیکھنے ہمیں کیا اوشاشن دکھتی ہے ہمیں اگر کوئی لگا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تو ہم مطلب یہاں سے اب اٹھنے مالے تو ہے نہیں جب بیٹھے رہیں گے دریوں پہ لگا تر ہم اپنی اڈتال کو جاری رکھیں گے یہی ہمارا فینس لا ہے اور کچھ نہیں دونوں ہی جلو میں نیتاؤں نے آشا ورکروں کے سمسیہ کے سمادھان کا آشوا سندیا ہے ویدھائک گیتہ بھککل نے کہا کہ آشا ورکر کرمچاریوں کی مانگیں جائز ہے اور وہ آشا ورکر کرمچاریوں کی مانگوں کو آنے والے ویدھان صبح سطر میں اٹھائیں گی وہیں آشا ورکر کرمچاریوں نے سرکار کو چیتاونی بھی دی ہے کہ یا تو سرکار سمیں رہتے کرمچاریوں کی مانگ مان لے اور انہیں پورا کر دے نہیں تو آنے والے سمیں میں سرکار کو اس کا خامیازہ بھگت نہ پڑے گا جججر سے جگدی پراجیان اور سرسا سے کشمیر کمبوز کی ریپورٹ ستی خبر ستی خبر ستی ستی بیبار